کیا دل سیاہ اور مردہ بھی ہو جاتا ہے اور اگر دل سیاہ اور مردہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو درست کرنے کا اس کو روشن اور زندہ کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں دل مردہ بھی ہوتا ہے سخت بھی ہوتا ہے اوندھا بھی ہوتا ہے مختلف اس کے لئے الفاظ حدیثوں میں استعمال کیے گئے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی بلیک پوائنٹ بنتا ہے سیاہ نکتہ پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے بلیک نکتہ جو ہے بلیک پوائنٹ وہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب اس کے معنی مجموعی طور پر کیا اگر ارش کروں نصیت بندے کے دل پر اثر نہیں کرتی اس کو رقت نہیں آتی جیسے دعا میں دل لرستا ہے کھاپتا ہے عبرت نہیں ہوتی کوئی سے معاملات دیکھ کر یہ حدیثیں سن کر آیتیں سن کر بیان سن کر اس کو خاص کچھ اثر نہیں پڑتا بعضوں کے دل تو حصے عجیب وہ غریب مطلب کی چڑھالود ہوتے ہیں کہ نصیت پر ان کو حصی آتی ہے کوئی سمجھائے تو مذاہ پڑتا ہے دل کا علاج اہلِ دل کے پاس ہوتا ہے جو نیک آدمی ہو پریزگار ہو واقعی سچاہشی کے رسول خوشعقیدہ سننی ہو تمام صحابہِ کرام قوم مانتا ہو ایک بھی صحابی پر تنقید نہیں سب کے سب اہلِ بیت پر وہاں کے بند رکھتا ہو سب سے عقیدت رکھتا ہو اولیاء کرام کی گستاخی نہ کرتا ہو ہر طرح سے وہ خوشعقیدہ ہو ایسا شخص اگر اہلِ دل ہے نیک ہے پریزگار ہے اور اہلِ علم بھی ہے وہ اس کی صحبت سے دلوں کا زنگ بھی اترے گا دل کا مائل بھی دھولے گا اور دل کی کالک بھی دھولے گی دل کی سختی بھی دور ہوگی مردہ دل بھی جی اٹھے گا موت کو یاد کرنے سے کسرت اطلاوت سے بھی جو دل ہے اس کی کالک دھولتی ہے زنگ دھولتا ہے اور دل جو ہے وہ سلامت رہتا ہے ہمارے لئے کسوٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو رونا نہیں ہے تو ہم یہ فیصلہ کر دیں گے اس کا دل سخت ہو گیا ہے کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ کہیں اس کا دل مردہ ہو گیا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دی تو وہ مطلب ہماری بات مانتا نہیں ہے اور رائے راست پر آنی رہا ہم یہ اس کے تعلق سے الفاظ نہ کہیں گے اس کا دل سخت ہو گیا ہے کس کے بارے میں اللہ باقی خفیات تدبیر یعنی کہ چھپا فیصلہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہر فرد میں جو ارز کر رہا اپنے اوپر لے اس کے بارے میں نہ سوچے اس کے بارے میں نہ سوچے اپنے کو دیکھ کسی کو کیوں مطلب اس کی دل کی ٹٹول میں پڑھتا ہے دل کی ٹٹول کہ ہم مکلف بھی نہیں ہیں کہ وہ اس کے دل کو چیک کریں نہ ہمارے بات کوئیسا ہے اسکینر ہے کہ جس سے ہم دل کو چیک کر کے اس کے بارے میں یہ کچھ نکال سکیں کہ اس کے اندر کیا کیا بارا ہے سب کے لئے دعا خیر کریں تو انشاءاللہ اپنے بیڑا پار ہو جائے گا